موسیقی جا قربان مو سے کہنا ہے آسان نامور شاعر اور نغمہ نگار ریاض رحمان ساغر یکم دسمبر 1940 کو بھارت کے شہر بٹھنڈا میں پیدا ہوئے انہوں نے غزلیں نظمیں اور بہت سے فلموں کی کہانی ریاض رحمان ساغر نے فلم ریڈیو پاکستان ٹیلی ویژن کے لیے ہزاروں نغمیں تخلیق کیے ان کا یہ گیت آج بھی کشمیری عوام پر بھارتی ظلموں ستم کی ترجمانی کرتا نظر آتا ہے ریاض رحمان ساغر کو گران قدر خدمات پر نیشنل فلم ایوارڈ پی ٹی وی ایوارڈ کلچرل گریجوئیٹ ایوارڈ نگار ایوارڈ اور بولان ایوارڈ سے بھی نوازا گیا فنو عدب کا یہ روشن ستارہ کینسر کے مرض میں مبتلا ہو کر یکم جون 2013 کو ڈوب گیا لیکن وہ اپنے چاہنے والوں کے دلوں میں پاکستان اور انڈین فلم انڈسٹری کے لیے ہزاروں فلمی گانے لکھنے والے ریاض رحمان ساغر کے ایک دو سلطان عارف نے انہیں فلمی دنیا میں متعارف کرایا ریاض رحمان ساغر نے سب سے پہلے ماسٹر انہیت حسین کی فلم آلیا کے لیے نغمات لکھے یہ فلم تو کامیاب نہ ہو سکی لیکن ریاض رحمان ساغر بھرپور طریقے سے فلم انڈسٹری میں داخل ہو گئے معروف شائر اور نغمہ نگار قتیل شفائی کے ساتھ ان کی دوستی ہو گئی جنہوں نے ریاض رحمان کا بھرپور سا دیا فلم شریک حیات کے لیے لکھا ہوا نغمہ میرے دل کے سنم خانے میں ایک تصویر ایسی ہے ریاض رحمان کے لیے کامیابی کا زینہ ثابت ہوا اس کے بعد فلم سماج کے نغمے چلو کہیں دور یہ سماج چھوڑ دیں دنیا کے رسم و رواج توڑ دیں نے ریاض رحمان کے لیے کامیابی کے جھنڈے گاڑے ریاض رحمان ساغر نے فلم ریڈیو پاکستان ٹیلی ویژن کے لیے تین ہزار کے قریب نغمے تخلیق کیے جنہیں مہدی حسن نور جہان ادنان سمی احمد رشدی مالا مسود رانا استاد نصرت فتح علی خان حامد علی خان اے نیر وارس بیگ انور رفی رونہ لیلہ ہمیرا عرشد ہمیرا چنہ نحید اختر تصور خانم سریا خانم نصیب الالسمیت دیگر نمائی گلوکاروں نے گایا اس بات میں کوئی دور آئے نہیں کہ ریاض رحمان ساغر بہت بڑے شاعر اور اس کے ساتھ انسان بھی تھے موسیقی موسیقی